سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں ایک دن شام سے کچھ پہلے زید ایک خوبصورت بچے کو اٹھائی نخلصان سی باہر خلی فضا میں تہہ رہا تھا اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک سوار سرپڑ آتا ہوا دکھائی دیا زید چند قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑا رکا اور چہرے سے آنی نکاب سرکا کر اوپر کر دیا زید نے تاہر تاہر کہتے ہوئے بھاگ کر ایک خاصے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی بچہ اس غیر مدوکو حلطل سے گبرا کر ایک لمحہ کے لیے مزم مو بسورنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا زید نے جلدی سے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اسے تھپکتے ہوئے کہا وہاں اپنے اببہ کو دیکھتے ہی میری شکایت شروع کر دیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں گھوڑے سے وہ ادھر کر اسے چپ کیوں نہیں کراتے تاہر نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے کی بعد اس کے چمکتی ہوئی ذرا پر ہاتھ مارنے لگا میں گھر خبر دیتا ہوں زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور نقلستان کی طرف بھاگنے لگا تاہر نے آہستہ آہستہ چند قدم نقلستان کی طرف اٹھائے اور پھر رکھ کر بچے کی طرف دیکھنے لگا بچہ اب ذرا سے توجہ ہٹا کر خود کی طرف دونوں ہاتھ پھلا رہا تھا تاہر نے سر جھکا دیا بچے کے ننے مونے نرم اور خوبصورت ہاتھ اس کے گالوں سے لگے اس کے دل میں اکلطیف اور خوشگوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساری توجہ اور محبت سمٹ کر بچے کے ننے معصوم اور خوبصورت چہرے پر مرکوز ہو گئے وہ بے اکسیار اس کے گالوں اس کے ہونٹوں اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا میرا بیٹا میری زندگی میری روح تاہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا تاہر نے چونکر سامنے دیکھا سوریہ چند قدم کی فاصلے پر دروازے سے باہر ایک ہجور کے درخت کے نیچے کھڑی مسکرہ رہی تھی سوریہ میری سوریہ نے جلدی سے اپنی ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا تاہر نے پریشان سہو کر دروازے کی طرف دیکھا چند قدم دور آمد بن حسن شیخ عبد الرحمن سیدہ اور حنیفہ سہن سے دروازے کی طرف آ رہے تھے تاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو سوریہ کے سورد کیا اور مکان کے سہن میں داخل ہوا گھر کی افراد اور تاہر کے درمیان ابھی آٹھ دس کلز کا فاصلہ ہوتا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسماعیل اور امین بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور تاہر کے ساتھ لپٹ گئے اسماعیل ہامتے ہوئے کہہ رہا تھا ہم تیر اندازے کی مشک کر رہے تھے کہ زید نے آپ کے آنے کی خبر دی جب گھر کے تمام افراد تاہر کے گرد حلقہ بنائے مکان کے ایک شادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسماعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیر تبسم سے دیکھتے ہوئے کہا نانا جان آپ نے پہچانا انہیں یہ بھائی تاہر ہیں شیخ غضبناک ہو کر اسا بلند کرتے ہوئے چلایا تہر و نالائک اور اسماعیل بھاگتے ہوئے کئی گز دور جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا ہنیفہ ذریلب مسکرہ رہی تھی لیکن ہنیفہ اور سعید نہ تو شیخ کے غصے کی وجہ جان سکیں اور نہ اسماعیل کے کہہکوں کا راز عشاء کی نماز کی بعد تاہر کے ارادوں سے واقف ہو کر سوریہ نے حج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغ کی مہم میں تاہر کا ساتھ دینے کی خواہث ظاہر کی سعیدہ نے اس کے تعاید کرتے ہوئے کہا سوریہ کے مندلک میں جو کچھ سن چکی ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی شیخ نے کہا مجھے اس پر اتراز نہیں لیکن بچہ سعیدہ نے کہا وہ میرے پاس رہے گا اب بھی وہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا سعیدہ کے اسرار پر ہنیفہ نے اپنی نواسی کے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑنے پر رضا مند ہو گئی اسماعیل جو ایک کونے میں کھڑا تبول اٹھا میں حج کرنے کے بعد ان کے ساتھ جاؤں گا شیخ نے کہا چپ رہو یہ تمہاری تعلیم کا زمانہ ہے احمد بن حسن نے کہا آپ بہت مصروف آدمی ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اسماعیل کی تعلیم و تربیت مجھے سونپنے امین کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا شیخ نے کہا میں چند دن سے یہی سوچ رہا تھا لیکن حیران ہوں کہ اس نلائے کے بغیر میرے دل کیسے لگیا میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادری ہو چکا ہوں میں جس قدر اس کے کہکوں سے خفا ہوتا ہوں اسی قدر انہیں سننے کے لئے بے قرار رہتا ہوں یہ میرے بڑھاپے کے زندگی کا ایک جزد بن چکا ہے بچپن میں یہ میرے جوتے چھپا دیا کرتا تھا اور اب ان میں خجور کی گھٹنیں ڈال دیتا ہے میں خفا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کے شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے قیف ہوتی لیکن تعلیم کے لئے مجھے اس کو آپ کے پاس چھوڑنا ہی پڑے گا ادھر آو اسماعیل اسماعیل نے دامر سے سر جھکائے آکے پڑا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلوں میں بٹھا لیا بیٹا میں حج کے بعد تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا لیکن اس شرط پر کہ تم ہفتے میں دو بار شہر میری پاس روڑ آیا کرو گے بیٹا میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اسے سمیٹنے کے لئے بھی ایک مدد چاہیے تو میں ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گا شام کو میں اور امین گھوڑوں پر سوار ہو کر سہرہ کی طرف جانے کی بجائے شہر چلے جایا کریں گے اج بہت اچھا میں ہر روز تمہاری طرف سے ایک نئی شرارت کے لئے تیار رہا کروں گا نانو جان اسماعیل نے عابدیدہ ہو کر کہا مجھے معاف کیجئے میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا رات کے وقت شیخ عبد الرحمن اپنے بستر پر نی مخابی کی حالت میں لٹا ہوا تھا کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ با کر اس نے کہا کون ہے نانو جان میں ہوں اسماعیل نے سیمی ہوئی آواز میں جواب دیا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو نانو جان نانو جان میں ہاں کہو نانو جان مجھے معاف کیجئے آپ کے ساتھ آئندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے بہلی میں ایک شرارت کر چکا تھا میرے موزوں میں پھر کٹھلیاں ڈال دی ہوں گی اچھا جاؤ میں صبح نکال دوں گا نہیں نانا جان میں خود نکال دیتا ہوں تھوڑی در شیخ کی بستر کے نیچے تاریخی میں ہاتھ مارنے کے بعد اسماعیل نے کہا نانا جان اگر اجازت ہو تو شما لے آؤ مجھے تمام جودے نہیں ملے شیخ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینے پر تو لے بیٹے ہو جاؤ لے او شما اسماعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی در بعد جب وہ شما ہاتھ میں لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا اسماعیل نے امین کی ہاتھ میں شما دیتے ہوئے تمام جودے اکٹھے کر کے اٹھا لیے شیخ نے پریشان ہو کر سوال کیا اب یہ تمام جودے باہر کیوں لے جا رہے ہو اسماعیل نے پریشان سا ہو کر جواب دیا دھونے کے لیے نانا جان دھونے کے لیے ہاں نانا جان بات یہ ہے کہ آج میں نے ان میں گھٹلوں کی بجائے رستار کھجولیں ڈال دی تھی ٹہروں نالائق شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا اسماعیل اور امین جلدی سے باہر نکل گئے سونے سے پہلے سرائیہ نے تاہر سے کہا آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں پوچھا تاہر نے جواب دیا میں نے دھلی سے رخصت ہوتے وقت ایک نام بتا دیا تھا تم نے عبدالعزیز کے سوا کوئی اور نام تو نہیں رکھ دیا نہیں میں نے یہی نام رکھا ہے تاہر نے تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا وہ میرا بہترین دوست تھا آپ نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا تاہر نے بوجھا وہ کیا سرائیہ نے اپنی ہاتھ کی انگوٹھی دیکھاتے ہوئے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو بغداد جانے کا موقع ملا تو سرائیہ یہ قصہ نہ چھیڑو میں شام سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پر وہ پہلے سی بشاشت نہیں بتائیے کیا ہوا سرائیہ یہ بہتر ہوتا کہ آج تم یہ قصہ نہ چھڑ دیں مجھے معاف کیجئے اگر وہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہو گئی ہے تو میں خود بغداد جا کر اسے منا لوں گی تاہر نے درد پری آواز میں کہا اسے منانا اب کسی کے بس میں نہیں وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے کیا اس کی شادی کسی اور نہیں نہیں سرائیہ وہ اس دنیا میں نہیں اوہ معاف کیجئے تاہر نے اٹھتے ہوئے کہا میں ذرا باہر گھوماؤں اور وہ باہر نکل گیا چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھنچن کر آ رہی تھی تاہر باہر نکل کر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھوہ میں صفیہ کے ساتھ گزرے ہوئے ملاقاتوں کا تزور کر رہا تھا چاند کی مسکراتوں اور ستاروں کی کہکوں کے باوجود فضاء میں ایک اداسی سے محسوس کر رہا تھا وہ دیر تک بیٹھا رہا آخر کسری کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا سوریہ سوریہ نے ججکتے ہوئے کہا آپ مجھ سے خواہ ہیں نہیں سوریہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا سوریہ آگے بڑھے اس نے بے اختیار ہاتھ پھلا دیئے اور وہ اسے لپٹ کر ہجکیاں لینے لگی مجھے بتائیے اسے کیا ہوا کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اسے واپس لا سکوں میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر سکتا تاہر سوریہ کو ساتھ لے کر پھر اسی درخت کے تنی پر بیٹھ گیا اور بولا سوریہ تمہیں وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کی کسی حادثے نے مجھے تم سے بے پرواہ کر دیا ہے لیکن سفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ نہیں جسے میں جلد بھول سکوں مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے لیکن سفیہ کی موت کی بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ایک ایسی مسکراہٹ کی یاد جس میں عشقوں اور آہوں کی ہزاروں طوفان پر نہا تھے مجھے ہمیشہ بے چین رکھے گی سوریہ نے کہا میں اس کے مطلق سننا چاہتی ہوں شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے میں مسررت کی مسکراہٹوں میں ہی نہیں غم کے آنسوں میں بھی آپ کی شریک ہوں تو سنو تاہر سفیہ کی داستان حیات کے آخری ورک الٹ رہا تھا اور سوریہ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے جب تاہر نے یہ قصہ ختم کیا تو سوریہ نے کہا جب آپ اس مہم سے فارغ ہو کر بغداد جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی میں اس کا ادورہ کام پورا کروں گی بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افضا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئے روپ پھونک دی سلطان نے آزربائی جان پر جلگار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے سلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کرو کیا تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی لیکن اچانک اسے کرمان سے براک حاجب کی عباغی ہو جانے کی اطلاع ملی سلطان اپنے سات تین ہزار سوار لے کر جلگار کرتا ہوا سترہ دن میں تقلیس سے کرمان پہنچا براک حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلائیا سلطان واپسی پر چند روز اسفہان ٹھہرا یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفاد اور خلیفہ مستنصر کے جانشفینی کی خبر ملی اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تاتاریوں کے ہاتھوں بیکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کر دی ہیں اور وہ عرسائیوں کی مدد سے آزربائی جان کے شہروں پر حملے کر رہے ہیں سلطان کے سن کر جلگار کرتا ہوا آزربائی جان پہنچا اور چند ہفتوں میں باگیوں کے سرکوبی کرنے کے بعد تبریز لوٹ آیا تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کے ڈیڑل افواج رے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں سلطان کے پاس وہ قوت سے زیادہ نہ تھی لیکن آئے دن اسے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ تاہر کی کوشوں سے دور دراز کے اسلامی مالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں بعض رضاکار براہ راست تبریز کر رکھ کر رہے تھے تاتاریوں کے رے پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کے طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمہ کے راستے منقطرہ کرنا چاہتے ہیں سلطان نے یہ خدیہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری ریسے حمدان پہنچ کے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل تک ایک طویل دفاعی مرچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں اور عالم اسلام کو یہ آخری مرچہ بھی نابود ہو جائے چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے ریہ کی طرف کوچھ کر دیا ریہ کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا لیکن سلطان کی بائی گیا سدین نے جو فوج کی بائیں بازو کی کیارت پر فائز تھا بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگیا تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دے کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھار دیا سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیہ سدین کے غداری نے اس کے سپاہیوں کو بدل کر دیا تھا وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کے تعمیل میں لڑ رہے تھے تاتاریوں کی ایک فوج اکب میں پہنچ کر گہرہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور ماردار کرتا ہوا میدان سے نکل گیا تاتاریوں نے اسفہان تک سلطان کا تعاقب کیا لیکن سہرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفوات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ مستنصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے آپ تیار ہیں تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہِ البرل سے لے کر آرمینیہ تک ان کے ایسائی حلیفوں کی گوشمالی کے لیے میرے مٹھی بر سپاہی کافی ہیں اس مہم سے فارغ ہونے کی بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دی جائے تو میں تاتاریوں کو دوبارہ دریجیہوں عبور کرنے تک ایک ناقابل تسخیل فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے اور خلیفہ المسلمین کو کسی مسلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا تاہر بن یوسف کے طرف سے سلطان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاتین سے امداد کا وعدہ لے کر واپس حلب پہنچ چکا ہے اور شام کے عوام اور عمرہ سے اسے امداد کی توقع ہیں سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ تم شام میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد فورا ہندوستان روانہ ہو جاؤ اور سلطان التمش کو اس کے وعدے یاد دلاؤ اس وقت ہم منظم ہونے کے بعد ایران یا خراسان میں تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کو جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے سلطان کو اطلاع بھیج دی جائے گی اس صورت میں اگر سلطان التمش افغانستان کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کر دے تو ان کی توجہ بھٹ جائے گی اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی مدد ہوگی بہتر ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آزربیجان کی شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا اس کے سپاہی ان لا متناہی جنگوں سے رل برداشتہ ہو چکے تھے لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد مصر مراکش شام عرب اور ہندوستان کی مرض سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کو جنگ لڑنے کا وعدہ دھورا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے بغداد کے مطلق عبد الملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افضاء تھی لیکن تشویش کے بغیر نہ تھی خلیفہ مستنصر فوج کی تنظیم کے لیے تاہر کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیئے تھے اس نے درائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی فوجی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی اور عبد الملک کو اس درسگاہ کے ناظر میں عالی بنا دیا تھا یہ سب باتیں بہت حوصلہ افضاء تھی لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مختوبات میں خدشات کا اظہار بھی کیا تھا اس سے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ درپردہ سب کو تسلی دیتا ہے لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گبراتا ہے ترتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا اب پھر واپس آگیا ہے اور خلیفہ کے ساتھ اس کے لمبی چوڑی ملا کرتے ہوتی ہیں تاہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جرتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹمار کے بعد بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے آیا ہے اور اس سے سلطنت کے امال علماء اور اہل و رائے طبقے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض لوگ اعلانی طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مغالفت کر رہی ہیں لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا تبریز میں چند دن کے عام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی کیارت میں دریسیہوں عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کے چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خریفہ بغداد کے پاس بیج دیا ہے سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بیج کر حمدان کا روح کیا